تو اب یہ نہیں پتا کہ سبر حق بات پہ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی زنا کے انتظار میں سبر کرے گا تو اسے عجر نہیں ملے گا اسے جہنم کی آگ ملے گی اگر کوئی شراب پینے کے انتظار میں سبر کرے گا انتظار کرے گا تو اسے عجر نہیں ملے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے آخرت کا عذاب ہوگا اسی طرح اگر کوئی اپنی لالچ کے لیے اللہ کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے اپنی حکومت اور لالچ میں آنے کے لیے سبر کرے گا تو اس کا شمار کافروں میں سے ہوگا خون ضرور دیتے ہیں لوگ مذہب کے نام پر اور خون دیتے بھی ہیں اور خون لیتے بھی ہیں بہاتے بھی ہیں خون اب یہ انتشار اس طرف جا رہا ہے سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے کلہ کمکہ بکنا چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارین الحقا حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہم اجمعین ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمانی ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر اننا سییاتنا و توفنا معل برور پچھلے اگر چند دنوں کی آپ خبریں دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ جو سیاست کا گند ہمارے اندر گھولا گیا ہے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی جو ایک تدبیر کی گئی ہے وہ پوری طرح کامیاب ہو رہی ہے بھائی بھائی سے تو لڑتا ہی تھا لڑ بھی رہا ہے اور سیاست کی وجہ سے مزید لڑا ہے لیکن اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ باپ نے بیٹے کو سیاسی اختلاف کی بنیاد پر قتل کر دیا یہ خبر اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو آپ دیکھ لیں اور یہ بات پھر گھروں سے نکل کر اداروں کے درمیان تصادم تک پہنچ چکی ہے دشمن کا جب آپ کے اوپر وار ہوتا ہے تو وہ کبھی بارڈرپ سے حملہ کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ کامیاب وار یہ ہوتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا جائے باپ کو بیٹے سے لڑا دیا جائے بیٹے کو باپ سے لڑا دیا جائے لیکن اس سے بھی زیادہ کامیاب وار یہ ہوتا ہے کہ گروپوں میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے کبھی آپ کو شیعہ سننی فساد نظر آئے گا کبھی آپ کو بریلوی وہابی فساد جھگڑا نظر آئے گا مختلف قسم کے فتنے آتے رہے ہیں اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نرازگی کی نشانی بھی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے اللہ کا اور جنوری میں شروع ہونے والے عذاب کا تسلسل نہیں ہے تو آپ دیکھتے رہیں یہ بڑھتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دیں یہ دیکھ لیں آیت آپ کو نظر آ رہی ہوگی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ گروہ آپس میں لڑتے تھے جب اللہ کا عذاب بڑھتا جاتا ہے تو پھر عوام اور اداروں میں تصادم شروع ہو جاتا ہے عوام اور حکمرانوں میں تصادم شروع ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو عوام کو حکمرانوں کے تابع کر دیتا ہے اور حکمران عوام کے لئے خیر تابع ہوتے ہیں جب حکمران اللہ تعالیٰ ایسے اطاف فرماتا ہے کہ جو لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے ان کے اوپر نرمی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو حکمران ظلم کرنے والے ہو جاتے ہیں حکمران نائنصافی کرنے والے ہو جاتے ہیں تو اب اور عوام حکمران کے نافرمان ہو جاتے ہیں اب یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے جو کہ ایکسٹریم انارکی اور ایکسٹریم حل چل ایکسٹریم انتہائی افراد تفریقی صورتحال کی طرف اس وقت معاملہ جا رہا ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا یہ بریسٹر گوھر کی اور مجلس وعدت المسلمین اور کس کس نے اطاعت کیا ہے ابھی یہ سنی اتحاد کونسل اور مجلس وعدت المسلمین اور پی ٹی آئی ان لوگوں نے جا کے اتحاد کیا ہے پی ٹی آئی پہلے بھی مذہب کارڈ کھیلتی رہی ہے یہ اسلامی ٹیکس جیرا دوبارہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں تو پی ٹی آئی پہلے بھی مذہب کارڈ کھیلتی رہی ہے اسلام کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر عملا کیا کرتی رہی ہے یہ دیکھیں آنکھیں تو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں نیا پاکستان ہو گا یہ ایک فلائی ریاست دینہ کی ریاست پہلی دن نہیں بن گئی تھی جہ تو جہد شروع کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا تھا احساس پروگرم ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے سوچ ہے ریاست مدینہ کی آج میں نے خود بھی دیکھا تینکیو ایک تو آپ نے انوائٹ کیا میں نے تو صرف آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ اب ہمارا قانون بن گیا ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے دوزار اٹھارہ کا تو ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا تھا تو منسٹری آف ہیومن رائٹس نے جب ہماری نئی حکومت آئی ہم نے اس کی اونرشپ لی یہ دیکھ لیا آپ نے یہ ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے یہ حکومت میں بیٹھ کے کیا کر کے گئے ہیں دیکھ لیا آپ نے یہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر کے گئے ہیں حکومت میں بیٹھ کے نام آپ کو دیتے رہے بھاشن ریاست مدینہ کا اور عملا یہ قوم لوت کا کی ریاست بنانے کی کوشش کر کر گئے ہیں اچھا پھر یہی نہیں ان کے جھوٹے نارے جھوٹے وعدے مذہب کارڈ والے یہ بڑے پرانے چل رہے ہیں یہ آپ اگلی بات بھی دیکھیں یہ دیکھ لیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے اور عمل کیا ہے تو یہ پی ٹی آئی بڑے ہی بڑے ہی مکروح طریقے سے اسلام کا اور مذہب کا نام استعمال کرتی رہی ہے تو اب یہ جو پریس کارڈ پیس ہوئی ہے نا وہ جو ملہ ان کو مل گئے ہیں اب کچھ فتنہ پرست ملہ انہوں نے اب ان کو ایک پہلے تو ان کے پاس ایک مفتی سعید ہوتا تھا اور کوئی مولوین کے ساتھ آتے نہیں تھے اب ملہ ان کے ساتھ ملنے لگ گئے ہیں اور یہ ملہ جو ہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کو مرور ترور کر ان کی فیور میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور جب بھی یہ ہوا ہے نا اس ملک میں تو پھر خون کی ندیاں ہی بہیں ہیں اس سے کم کچھ نہیں ہوا فوج کے خلاف مشرف دور میں مذہب کارڈ استعمال ہوا تھا اور خود مشرف کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا پھر خون کی ندیاں ہی بہیں تھی میں اور آپ ہم نے دیکھا نہیں کہ ایک لاکھ سے زائد لوگ ہمارے گلی کوچوں میں زبا کر دئیے گئے مذہب کارڈ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے اور اب پی ٹی آئی نے پہلے نو مئی کا واقعہ کیا نا انتشار پھلایا لوگوں کو اکسایا اب ان کو مذہبی سپورٹ بھی مل رہی ہے اور مذہب کے نام پر چاہے لوگ ووٹ نہ دیتے ہوں لیکن خون ضرور دیتے ہیں یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں خون ضرور دیتے ہیں لوگ مذہب کے نام پر ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں جس میں نیشن بیلڈنگ بھی ہوگی گورنمنٹ بیلڈنگ بھی ہوگی کنٹری بیلڈنگ بھی ہوگی وطن کو بچانے کی تحریک ہے ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں اس راستے میں خون اپنا دے سکتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ہر فورم پر یہ جنگ لڑیں گے اور خون دیتے بھی ہیں اور خون لیتے بھی ہیں بہاتے بھی ہیں خون اب یہ انتشار اس طرف جا رہا ہے یہ انہوں نے یہ آیتوں سے اب باتیں شروع کر رہے ہیں ملہ ان کو مل گئے ہیں اور یہ لوگوں کو بھاشن دے رہے ہیں کہ جو سبر کرتے ہیں ان کا عجر بڑا اللہ کے ہاں لکھا ہوتا ہے یہ حق ہے سبر کرنے والوں کا عجر اللہ کے ہاں لکھا ہوتا ہے بہت عجر ملتا ہے یہ سنیں جی یہ کیا کہا ہے وہ مجلس بیدت المسلمین والا جو ہے وہ ملہ بس سنیں اس کی بات خداوت مطال کا ارشاد ہے کہ انما یوفا السابرونہ عجروں بغیر حساب خداوت مطال ڈٹ جانے والوں کو صبر کرنے والوں کو جو عجر دے گا وہ بغیر حساب کی ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے برکرز نے لیڈرشپ نے صبر کرنے کی مقاومت کرنے کی ڈٹ جانے کے ایک تاریخ رکم کی ہے تو اب یہ نہیں پتا کہ صبر حق بات پہ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی زنا کے انتظار میں صبر کرے گا تو اسے عجر نہیں ملے گا اسے جہنم کی آگ ملے گی اگر کوئی شراب پینے کے انتظار میں صبر کرے گا انتظار کرے گا تو اسے عجر نہیں ملے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے آخرت کا عذاب ہوگا اسی طرح اگر کوئی اپنی لالچ کے لیے اللہ کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے اپنی حکومت اور لالچ میں آنے کے لیے صبر کرے گا تو اس کا شمار کافروں میں سے ہوگا جو لوگ اللہ کی آیتوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اللہ کے حکامات کے مطابق حکومت نہیں چلاتے وہ کافر ہیں اللہ تعالی بتا چکا ہے قرآن میں ایسے لوگوں کا معاملہ پھر یہ مذہب کا صرف کارڈ استعمال کرتے ہیں اور یہ مذہب کارڈ صرف پھر استعمال ہوتا ہے انتشار پھلانے میں لوگوں کو جنون دلانے میں لوگوں کو اشتعال دلانے میں اگر عمران خان کے جذباتی نعرے کافی نہیں تھے تو اب یہ مذہبی کارڈ بھی ان کو مل گیا ہے اور یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اکسائیں گے اور اکسا رہے ہیں اور اکساتے رہیں گے اور یہ معاملہ جس طرف جائے گا پھر اس کی کوئی حل نظر کم از کم مجھے تو نہیں آرہا جہاں تک اور یہ جو مذہب کارڈ ان کا استعمال کرنا ہے نہیں یہ استعمال کر کس کے لیے رہے ہیں اس پارٹی کے فیور میں کر رہے ہیں جو مو سے کام کرتے ہیں الفاظ ادا کرتے ہیں خیر کی طرف بلانے والے الفاظ استعمال کرتے ہیں ریاست مدینہ والے لیکن عمل آپ ان کا دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے ابھی ہم نے آپ کو دکھا دی تو اب یہ مذہب کارڈ استعمال اسلام کا نام لے کر ریاست کے خلاف ہوگا ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ کہ ریاست اللہ کی ہے اس کے اوپر حکمران بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور فوج لاکھ غلطیاں کر رہی ہو جو کہ کر رہی ہے جس طریقے سے یہ جمہوری نظام کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک بہت بھونڈا طریقہ ہے ایک بروٹ فورس طریقہ ہے لیکن اوورال اینا نٹ شیل اس کوشش کو غلط نہیں کہا جا سکتا کہ جو لوگ ملک کے لئے قربانیاں دینے والے ہیں جو لوگ ملک کے نظام کے اندر ملک کا نظام چلانے والے ہیں اس کے اندر حصہ ڈالنے والے ہیں اس کے سارے سسٹمز کو سمجھتے ہیں اور فیرلی مخلص ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شورہ میں سے ڈیسائیڈ کریں کہ فلاں حکمران ہوگا اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں عوام کو انہوں نے ایک چورن دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہم الیکشن کروائیں گے اور آپ نے یہ سیلیکٹ کیا یہ جھوٹ پھر گلے پڑ جاتا ہے اور یہ اب ان کے گلے پڑ چکا ہے یہ فوج جو کوشش کر رہی ہے اس کا آسان طریقہ وہ طریقہ وہی ہے کہ جس سے ریاست مدینہ دراصل قائم ہوئی تھی جس کے لیے مکہ سے بھت قدہ ختم ہوا تھا جس کے ذریعے خلافت قائم ہوئی تھی اور تم اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے اللہ کی سنت وہی رہ گی قیامت تک اسی طریقے سے اب بھی قائم ہونے اور وہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال لگے ہیں مکہ میں اس کے بعد ریاست مدینہ ایسی قائم ہو کے آج تک ایکزیمپل ہے اگر ہم اس رستے پہ چلنا شروع کر دیں لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو ریاست مدینہ ایکچل میں قائم ہونے میں بہت کم وقت لگنا ہے تو اس کا طریقہ اب اللہ نے اور بھی احسان کر دیا ہے نو سال دس سال تو گزار چکے ہیں امام مہدی ہمارے درمیان دعوت دیتے دیتے کتنا آپ ریزسٹ کر لیں گے تیرہ سال کے بعد تو ویسے بھی خلافت پاکستان میں آنی پڑے گی لانی پڑے گی آئے گی تو بہتر یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے دیں جب ساتھ دیں گے تو پھر وہ سابقون الولون میں شمار کیے جا سکتے ہیں نہیں ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہے پھر ابو جیل میں شامل ہو جائیں ابو لہب میں شامل ہو جائیں خلافت تو آنی آنی ہے اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو ہم یہ ٹاک شو کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کے نام سے یہ پولٹیکل ٹاپک کے اوپر بات کیا جانے والا سنا جانے والا جو ٹاک شوز ہیں ان میں سب سے نیچے شاید آتا ہو اس کی رینکنگ آپ نکالیں سب سے نیچے ہوگی لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس ٹاک شو میں کی جانے والی باتیں سب سے زیادہ صحیح نکلتی ہیں کیونکہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہوتے یہ اس کے انشارے پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے حکم پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس نظام کو بنانے والا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ حق کو کیسے غالب کرنا ہے اور آج یہ باتیں آپ جیسے پچھلے سال میں گزارشات کی تھی کہ الیکشن کے بارے میں جو گزارشات کی تھی وہ آپ دیکھ لیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے پوری کر دی اسی طرح آج بھی آپ نوٹ کر لیں تیرہ سال دوزار چودہ سے آن ورڈ تیرہ سال اس سے اوپر نہیں جانا پاکستان میں خلافت آ کے رہے گی جو ساتھ دے گا جو ساتھ دے گا وہ حق والوں میں شمار کیا جائے گا جو نہیں دے گا قصہ پانینہ ہو جائے گا بلکہ بعض تو ایسے ہیں قصہ پانینہ بھی نہ ہو نشان عبرت بنا دیے جائیں اگزیمپل بنا دیے جائیں جیسے ابو لہب کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب برباد ہو جا تو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب اختیار جو ہے نا ان میں شامل ہو جائیں ابھی بھی وقت ہے ہمارا تو کام ہے کہ حق کی طرح بلاتے رہیں ابھی بھی وقت ہے اب عوام الناس کو کال کرنا سمجھانا ایمفیسائز کرنا جو ہے نا وہ بلکل بیکار ہے پہلے نواز شریف کا دور تھا گزارشات کی ہیں دوہزار چودہ سے آنورز دوہزار اٹھارہ تک نواز شریف نے نہیں مانی کہ سہ پاری نہ ہو گیا لا کے دکھائیں حکومت میں اس کو لائیں آپ نے پوری کوشش کر لی نا لے آئیں اب اسے اللہ کے آگے کھڑے ہونے والوں کو یہی انجام ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ سے آنورز عمران خان کو کہتے رہے مخاطب کرتے رہے کہ باز آجاؤ شرک اور اقسام کو چھوڑ دو امام مہدی کا ساتھ دے دو قصہ پاری نہ کر دیا گیا فوج نے نہیں کیا آپ لانا بھی چاہیں تو آپ اسے نہیں لا سکیں گے اگر لائیں گے تو پھر نہ کام ہوگا کامیاب نہیں ہوگا تو اس کے بعد کون رہ جاتا ہے پیچھے کون رہ جاتا ہے مذہبی جماعتیں تو ویسی ان کو لوگ ووٹ نہیں دیتے پھر آپ مارشلہ لگا کے دیکھ لیں امرجنسی لگا کے دیکھ لیں باری آپ کی بھی نہیں آنی باری اسی طریقے سے آنی ہے اور اسی نہج پہ آنی ہے جو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے جو ساتھ دے گا مسند پہ بٹھایا جائے گا اور جو نہیں ساتھ دے گا لشان عبرت بنا دیا جائے گا ماننا ہے مان لیں نہیں ماننا تو مرضی آپ کی فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے